اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ وار دروس کا سلسلہ ہے اور آج یہ دوسرا درس ہے اور میں مادرت خواہ ہوں کہ بساوقات درس جو ہے وہ کچھ مسروفیات کی بنیاد پر لیٹ ہو جاتا ہے اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کوشش کریں گے کہ ہفتے میں دو درس کم از کم اس حوالے سے پیش کیے جائے ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد وہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواہ میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کی مکہ مکرمہ میں مختلف ادوار پر جو سلسلہ ہے ان کے رہنے کا اور وہ کہاں کہاں رہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور پچھلی دفعہ بات بھی ہوگئی کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور جناب اسماعیل کو بچپن میں ہی ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے جس کو حضرت ابراہیم نے دعا کر کے کہا تھا اور وہاں جب حضور علیہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تو وہاں حضرت حاجرہ وہ تلاش کر رہی تھی پانی کو تو اس دوران زمزم نکلا حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی سے اب یہ زمزم وہاں نکلا تو عرب کے ہاں بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے آ رہے تھے یمن میں خاص طور پر قہد سالی تھی اور یمن سے بہت سے قبائل نکلے ہوئے تھے پانی کی اور صحیح مناسب جگہ کی تلاش میں تو قبیلہ بنو جرحم اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں تو پرندوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی بھی ہے تو وہ وہاں پہنچے انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی یہاں رہنا چاہتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی تو قبیلہ بنو جرحم یہاں جس جگہ آج کل مکہ مکرمہ ہے یہاں آکے آباد ہو گیا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے عمر بڑھنے لگی پھر اس کے بعد وہ معروف واقعہ ہوا کہ جب وہ بالکل ابتدائی جوانی میں قدم رکھنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو زباہ کیجئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کیا چونکہ وہ ہماری بحاظ کا حصہ نہیں ہے اس لئے ہم اس واقعے کو ذکر نہیں کریں گے اس کے بعد جب حضرت اسمائیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے اور ان باپ بیٹا نے مل کے بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے بنیاد رکھی چونکہ پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد پھر دعا کی گئی ربنا و بعثیہم رسولا حضرت عبراہیم نے کہا اے اللہ اس کے اندر اب ایک رسول بھیج جو ان کا تذکیہ بھی کرے ان کو علم سکھائے ان کو حکمت سکھائے قرآن و حکمت کی باتیں بتائیں اس دعا کو سامنے رکھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے والد عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمر ہوں اس کے بعد حضرت اسماعیل کی شادی بھی بنو جرہم کے اندر ہی ہو گئی پھر اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلی تو وقت گزرنے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرتا گیا تو یہ دو قبیلے الگ الگ ہو گئے بنو اسماعیل اور بنو جرہم یہ دو الگ الگ قبیلے ہو گئے تو وقت گزرنے کے ساتھ بنو جرہم اور بنو اسماعیل کی آپس میں کچھ نہ بن پائی اور کچھ قبیلے اور ساتھ ملے اور بنو جرحم نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیا بنو اسماعیل نے جب ان کے مظالم کو دیکھا چکے وہ ان کے مدد مقابل تھے تو بنو اسماعیل کے بہت سارے گھر وہ مکہ مکرمہ سے ارد گرد پہاڑوں میں اور وادیوں میں وہاں جا کے قیام پذیر ہو گئے اور یہاں بنو جرحم کا مستقل قبضہ ہو گیا بنو جرحم نے شروع شروع میں معاملات کو ٹھیک رکھا اور بعد میں انہوں نے مظالم شروع کر دیئے لوگوں پر ترہ ترہ کے ٹیکس لگا دیئے مظالم شروع کر دیئے جس کی وجہ سے لوگ تنگ پڑ گئے اور آخر میں بنو خزاہ نے پھر حملہ کیا میں ان قبائل کی تفصیل میں نہیں جا رہا اور میں بہت مختصر سی باتیں کر رہا چونکہ ہم نے سفر کرنا جیسے میں نے پہلی نشست میں بھی عرض کیا تھا تو بنو خزاہ کا قبضہ ہو گیا پھر حضور علیہ السلام کے چوتھے جدہ امجد حضرت قسی بن قلاب ان کی شادی بنو خزاہ میں ہوئی اور بنو خزاہ کے لوگوں نے حضرت قسی بن قلاب کے عالی نصب کو دیکھتے ہوئے عالی اخلاق کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارا داماد ہے ہم بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کی نگرانی ان کے حوالے کر دیں گے جب قسی بن قلاب کے حوالے ہوئی حضور علیہ السلام کے جدہ امجد کے تو اس وقت حضرت قسی بن قلاب نے مختلف جگہوں پر جو پھیلے ہوئے بنو اسماعیل تھے ان کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں جمع کیا اور یہ مکہ مکرمہ میں قریش اس کو دوبارہ سے جمع کیا گیا جو ایک معروف قبیلہ ہے حضور علیہ السلام کے سلسلہ نصب میں جو ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لفظ قریش تو قریش کو دوبارہ سے قسی بن قلاب نے مکہ مکرمہ میں جمع کیا اب قسی کی اولاد میں ہے حضور علیہ السلام کے تیسرے جدہ امجد جناب عبد مناف عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے مغیرہ اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو بطحائے قمر البطحا کہا جاتا تھا اتنے خوبصورت تھے کہ کہا جاتا تھا یہ بتحا کا چاند ہے اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی میں قسی کا بیٹا مغیرہ ہوں اور میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور صلح رحمی کرنے کا حکم دیتا ہوں پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جدہ امجد ہیں جناب حاشم یہ عرب کے اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کے مجددین میں سے تھے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لئے بہت ساری صلاحات کی ان کا نام تھا عمر نام عمر تھا اور ان کو حاشم اس لئے کہتے تھے کہ جب کبھی بھی عرب میں اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں قہت ہوتا تھا تو قہت کے دنوں میں لوگ خود کو لوگوں کو کھانے کے لئے نہیں ملتا تھا جناب حاشم حاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا یعنی جو ہم شوربہ کرنے شوربے میں روٹیاں ملا لیتے ہیں نا توڑ کے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ قہت کے دنوں میں بھی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اس لئے ان کو حاشم کہا جاتا ہے یہ میں پھر درخواست کر دوں ہم حضور علیہ السلام کے سلسلہ نصب میں قریب والے لوگوں کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو جیسے پچھلے درس میں درس کیا تھا کہ جبرائیل کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کے نصبوں کو کھنگالا ہے بنو حاشم سے زیادہ پاکیزہ فطرت نصب کوئی نہیں تھا تو حاشم وہ اس دور میں جب کہات ہوتا تھا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے تو بہت ساری صلاحات جناب حاشم نے کی یہ جو قرآن میں ہے لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشیطائی والصیف کہ قریش کا گرمی اور سردیوں کا سفر قریش تجارت کے لئے گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کا اس کی بنیاد جناب حاشم نے رکھی تھی یہ سفر انہوں نے شروع کروایا تھا اور اس کے درمیان میں جتنے قبائل آتے تھے چونکہ عرب کے ہاں تو لوگوں کو کوئی زیادہ لوگوں کا خیال نہیں تھا تو جو قبیلہ بھی کافلہ تجارتی گزرتا اس کو وہ لوٹ لیتا تھا تو تمام عرب کے قبائل سے جناب حاشم نے معاہدے کیے کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلے کو کچھ نہیں کہیں گے اس کے بدلے میں جب آپ حج کے لئے مکہ مکرمہ آئیں گے تو آپ کو پانی پلانا آپ کی ضروریات کو پورا کرنا یہ سب قریش کے اور ہمارے ذمہ ہوگا جناب حاشم ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے جا رہے تھے چونکہ راستہ مدینہ منورہ کا بنتا ہے تو مدینہ منورہ سے جب ان کا گزر ہوا تو وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد یہ قافلے کے ساتھ چلے گئے راستے میں بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا جب قافلہ واپس آیا تو متلب جو ان کے بھائی تھے حاشم کے بھائی انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ میرے بھائی حاشم کہا ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے ان کا انتقال ہوا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا تھا بعد میں معلومات سے پتا چلا کہ وہاں سے ایک بیٹا ہوا ہے اور ان کا نام شیبت الحمد رکھا گیا ہے جناب مطلب مدینہ منورہ گئے اور اپنے اس بھتیجے کو شیبت الحمد کو مدینہ منورہ سے لے کے آئے یہ اونٹنی پہ پیچھے سوار تھے جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو شیبت الحمد کے کوئی کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے موہ ہاتھ نہیں دویا ہوا تھا تو لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے تو ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا جھچک محسوس ہوئی کہ یہ میرا بھتیجہ ہے حاشم کا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی یہ مطلب یعنی میرا غلام ہے تو یہ عبد المطلب نام نہیں ہے یہ اس وقت انہوں نے یہ ایک جملہ بولا اور لوگوں کے ہاں یہ اتنا معروف ہو گیا کہ بعد میں انہوں نے لوگوں کے سامنے ان کو کپڑے وپڑے پہنا کے خوبصورت ان کو وہاں پیش کیا لیکن لوگوں کی نظر میں وہی نام جو ان کو دیا گیا تھا وہ عبد المطلب ہی معروف ہوا اور یہ حضور علیہ السلام کے جد امجد جناب عبد المطلب ہیں ان کا نام ہے شیبت الحمد اور ان کو عبد المطلب اس وجہ سے کہا جاتا ہے اور ہم عبد المطلب ہی سے اگلے سلسلے کو شروع کریں گے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا لقب تھا جناب حاشم کو دیکھئے کہ جب قاعت ہوتا تھا تو وہ انسانوں کو کھلاتے تھے ان کے بارے میں معروف تھا یہ انسانوں کو تو انسانوں کو حضور کے نصب کی براکات وہ جانوروں تک بھی پہنچتی تھی اس لئے کہا جاتا ہے یہ آسمان کے پلندوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو یہ پاکیزہ نصب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم بیر زمزم کے بارے میں کچھ بات جناب عبداللہ کی قربانی کے بارے میں کچھ بات اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی ہمیں حضور کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا للحمدللہ رب العالمين